بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹوپک ہے اس میں ہم نے یہ سٹڈی کرنا ہے کہ جو ایک مینجر لیول پہ یا ایون ایک جونئر پوزیشن پہ اگر کوئی آپ سے رپورٹ ایک کنسولیڈیٹر رپورٹ کہی جائے ایک تو ڈٹیل کنسولیڈیشن ہے جو کہ فرانچل سٹیٹمنٹ اور ان کے لیکچرز میں کورڈ ہے لیکن ایک یہ ہے کہ ایک کیوک ڈیش بورٹ اس کو بولا جاتا ہے کہ منتلی بیسیس پہ جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو ایک فگر ملے کہ ہماری اسٹیم کیا پوزیشن ہے ہماری سٹاک کا کیا لیول ہے رسیبرز کا کیا لیول ہے یوکیٹی کہاں پہ ہے لائیبلٹیز کتنی ہے کیونکہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو ریزلٹ چاہیے ڈٹیل میں جو ڈٹا ہے اور اس لی بنانے کے بعد اس میں سے جو ریزلٹ نکلتا ہے اس کو پرزنٹ کیا جاتا ہے اب وہ جو بیلنس شیئر ڈٹیل میں یا پروفن ڈٹیل میں اس کو سٹڈی کرنے کے بعد ایک کیوک انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے جو وہ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے اور اس چیز کو کم کرنا ہے اس چیز کو انکریز کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ڈسین میکنگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رپورٹ ہے جس کی بیس پہ کافی ہلفل ہوتا ہے کہ ایزیلی آپ یا جو شیئر ہولڈر ہیں وہ ڈسین لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے ایک رپورٹ بنائی ہے یہاں پہ ہم طرح سے پہلے اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں کہ ایک جی وی رپورٹ ہے جس میں دو کمپنیز ہیں کمپنی اے ہے اور کمپنی بی ہے اور اس کے بعد ہم نے جی وی گروپ کے ریزلٹ بنائے کہ پیڈ اپ کیپیٹل کتنے ہے ریزرف کتنے ہو چکے ہیں اس کے بعد ایکٹی بیلنس کیا ہے اسی طریقے سے کمپنی بی کا ویزلٹ ہے اور یہاں پہ کنسولیڈیٹڈ ہے پھر ہم نے جو بیزنس کے سٹویشن کے مطابق کٹیگریز بنا لی یہ بیسیکلی وہی ہے کہ ایسرڈ اور جو لائیبیلٹی والا کانسیپٹ ہے وہی ایسرڈیز ایکل ٹو لائیبیلٹی پلس ایکوٹی والا جو کانسیپٹ ہے کانسیپٹ ہے کانسیپٹ ایکویجنز کا وہی ہم نے یہاں پلائی کیا ہے بس یہ ہے کہ اس کو ذرا پاکٹ ڈیش بورڈ کر سکتے ہیں کہ ایزلی آپ ڈیسین میکنگ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ کہ کس منت میں آپ کے کیا ڈیسرڈز تھے تو سپرائر جو بھی ہماری لوکل لائیبیلٹی ہے وہ بھی یہ ایویلیبل ہے اس کے علاوہ در لائیبیلٹی سارا ڈیٹا ملینز کے اندر ہے ایسرڈ میں جو فکس ایسرڈز ہیں وہ کتنے ہیں سٹاک کتنے ہیں بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں ایڈوانس ٹیکسز کتنے ہیں ریسیویبل کتنے ہیں یعنی کہ 1.9 کے ابھی ہمارے پاس ایسرڈ ویلیبل ہے اس کے بعد آتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو گلا پروسس ہے کہ لائیبیلٹیز کتنی ہیں اور ایسرڈز کتنے ہیں پھر ہم نکلتا ہے کہ جی ورکنگ کیپیٹل ہمارا کتنے ہیں 820 مطلب اس میں یہ ہے کہ 1.9 ملین کے ہمارے پاس ایسرڈ ہیں اور 1.01 بلین کی لائیبیلٹیز ہیں جو کہ 820 ملین ہمارا ورکنگ کیپیٹل ہے اور یہی آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ میچ ہے کہ پیڈ اپ کیپیٹل 3 ملین ہے اور اس میں سے جو ریزرڈز ہیں اس کو آپ منس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ڈیٹا ہے گا وہ 820 کی فارم میں ہی آئے گا یہ آپ کے سامنے آویلیبل ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو جو شیئر اوڈر ہے اس میں سے ڈیسین کیا لیں گے ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے ہم نے کیسے بنایا کہ کسی بھی ٹیم وہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو ورکنگ کیپیٹل ہے وہ 820 ہے اگر کیش یا کیش فلو ڈیسرڈز ہوتا ہے تو کس لیول تک ہم اس کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں یا ابزارف کر سکتے ہیں سیم سچوشن آپ کمپنی بی میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں نیگڈیو ورکنگ کیپیٹل ہے مطلب ان کا یہ ہے کہ جو ریسیئبل اور جو لائیبلٹی کا جو بیلنس ہے نا اس کو منٹین رکھنا بہت ضروری ہے جیسے ہی یعنی کہ یہ ایک سٹرٹیجی بن جائے گی تو جب دیورنگ دا منت کوئی بھی اس طرح کی چیز سائن ہوگی یا ورک ان پروسیس میں ہوگی یا کوئی کام چلنا ہوگا تو کمپنی کی ڈریکشن کے مطابق ساتھی پولیسیز بن رہی ہوں گے اب کمپنی یہ ہے کہ ہمارے پاس ورکنگ کیپیٹل تو ہے نہیں ہے تو اگر ایک سائیڈ پہ آپ کہیں جی ریسیئبل کے ڈیز ہم انگریز کر دیں تو وہ پوسیول نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پولیسی بنے گی وہ کمپنی کی ڈریکشن کے مطابق بنیں گی تو اگر اس طریقے سے ایک کیوک انفرمیشن اویلیبل ہوگی شیئر اڈلرز کے بعد تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ ڈیسین میکنگ ایزی ہوگی کمپنی کی ڈریکشن صحیح ہوگی اور وہ جو ڈریکشن ہیں وہ صحیح طریقے سے جس طریقے سے کورڑ ہونی چاہیے وہ ہوگی مطلب کنوے ہوگی اب اپوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہم نے بنانا کیسے یہ تو ہے جی یہ ریزلٹ ہے اب بنانا کیسے ہے ڈیٹا کیسے ہے تو بڑی سیمپل سی ٹکنیک آپ سب پہلے اس کو ہو سکتا ہے اب سب کو پہلے ایڈیا ہو بلکہ most of the student پہلے ان چیزوں کو ایکسل کی جو کلاسیز ہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جی یہ ٹرائل بیلنس ہے ہمارے پاس ٹرائل بیلنس ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ کوڈ اویلیبل ہے جو ٹرائل کا ہے اس کے بعد لیجر دسکرپشن ہے اور یہ کلوزنگ بیلنس ہے کسی بھی ایک پارٹیکل اور ڈیٹ پہ ہم 31 دسمبر پہ اس کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹرائل کے مطابق جو اکاؤنٹس ہیں اس کو ٹیگ کر دینا ہے مطلب ہماری یہ فارمٹ ہے ہمیں اس فارمٹ کے مطابق ڈیٹے کو یہاں پہ لے کی آنا ہے تو آپ دیکھیں تو فارمٹ میں کیا ہے بینک ہے سٹاک ہے ایسٹڈز ہیں تو ہم نے کیا کیا جو سارے بینک ہیں ان سب کے آگے کیا لکھ دیا ہے کہ یہ بینک ہے ٹیگ لگا دی مطلب ہم نے فارمولہ پلائی کرنا ہے اس وقت سے ہم اس کو ٹیگ لگا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بینک کے بعد جو اڈوانس ٹیکسیز ہے وہ سارے ہم نے کر لیا جتنے بھی لیجر تھے ان سب کے آگے اڈوانس ٹیکسز لکھ دیا اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں کہ جناب جو فیکس ایسٹڈ ہیں جتنے بھی لیجرز ہیں فیکس ایسٹڈ کے اکیومیلیٹر ڈیپیسیشن کے ہیں فیکس ایسٹڈ کے ہیں سب کے آگے ہم نے فیکس ایسٹڈ لکھ دیا پھر جو ہماری لیابیلٹیز ہیں اس کے آگے ہم نے یہ لیابیلٹی لکھ دیا کوئی کوئی بھی لیابیلٹی ہو سکتی جیسے سیلری پیبل ہے یہ بھی یہ گریجٹی ہے کروڈ ایکسپنسیز ہیں تو ہم نے ادھر لیابیلٹی لکھ دی اسی طریقے سے جو پیڈ اپ شیر کپیٹل وہ بھی آگیا اور رسیبرز آگیا کہ جی ٹوٹر رسیبرز ہیں اس میں پرویئن فار بیڈ ڈیٹس ہے اس کے بعد ادھر رسیبرز ہیں کوئی بزنس کے ہیں سکیورٹی ہے رنٹ ہے انشورنس ہے اب یہ آپ کے ذہن میں کوئشن آیا گا کہ یہ تو پری پیڈ ایسٹس میں آئے گا وہ بلکل صحیح ہے لیکن جو بیلنس شیفٹ میں آئے گا لیکن یہ کیوک سناپ شوٹ ہے جس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا بھی رسیبرز یہ ہے اب وہ رسیبرز کسٹمر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے وہ رسیبرز ایڈوانسٹس ٹو سپلائر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا رسیبرز تو ہے اس وجہ سے اس کے اندر میں نے سارے پارٹ کو رسیبرز کے اندر ایڈ کر لیا اسی دیکھے سے ریزرز ہے پھر سٹاک ہے کتنی طرح کا ہے کچھ گوڈز میں پڑا ہوئے کچھ مٹریئل میں پڑا ہوئے تو سارے ون بئی ون ہم سب نے اس کے ساتھ جو سپلائر لیابیلٹی ہے سب کے ساتھ ہم نے جو ڈیٹا ہے وہ میچ کر لیا یعنی کہ آگے ٹیگ کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے سیمپل یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ایک سیمپل فارمولا اپلائی کرنا ہے کیا فارمولا اپلائی کریں گے سام اف کا سام اف میں آپ نے جو رینج ہے وہ رینج دینی ہے سب سے پہلے کون سی رینج ہے وہ یہ والی رینج ہے یہاں سے ہم نے کیا اٹھانا ہے جو اس فائنل سمری کے بالکل سامنے یہ بٹھا ہے پیٹ اپ شیئر کپیٹل ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ اٹھانے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو جمع کر لو جو یہاں پہ ویلیو آ رہی ہے تو یہ جناب ہم نے یہاں پہ جمع کر لی اب چونکہ شیئر اولڈرز کو اتنی بڑی فگر ہم نہیں دے سکتے ہم اس کو ملینز میں لے کے آئیں گے تو ہم کیا کریں گے فارمولا لگانے کے بعد اس کو ڈوائیڈ کر دیں گے ملینز سے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈوائیڈ کر دیا یہ کرنے کے بعد جناب آپ سارے جو فارمولا ہے ڈریک ڈونٹ کریں اور یہاں پہ پیس کرتے جائیں یہاں پہ آرڈی ویسے لگایا ہویا فارمولا تو یہاں پہ ہم پیس کر دیتے ہیں پیس کرتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے فارمولا پیس کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ پیس کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے اس طریقے سے آئے گا فرمولا پر یہاں سے میں اس کو ختم کرتا ہوں تو ہم نے یہاں سے یہ فارمولا کاپی کیا اور یہاں پہ لاکے اس کو جب پیس کیا تو پیس کر دیتے ہوئے فارمولا کیا تو یہ ہمارے پاس ہوئی ویلیوز آگئی تو ایسٹ آگئے لیابیلٹیز آگئی ایکوٹی آگئی ریزرز آگئے اسی طریقے سے کمپنی بی کو آپ نے کرنا ہے اور جیویزرڈ بننا ہے اور اس کو جناب آپ نے کٹ کرنا ہے کر کے اگر ویٹس ایپ بیجنا ہے ای میلز بیجنی ہے یا ایکسل کی طرح فائل بیجنی ہے تو آپ ایسلی بیج سکتے ہیں یہ ایک ڈیسین میکنگ فائل ہے جیسے دوبارہ میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ ورکنگ کیپیٹل کو کنٹرول کرنے کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ آپ اپنے رسیبل کے ڈیس کو کم کریں یا اپنی لائیبیلٹیز کم کریں ٹھیک ہے تو اب اس سچویشن میں جب کوئی بھی آنرز ہے یا شیئر اڈر ہے پولیسی سائن کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ ایک سنیپ شوٹ ہوگا کہ لاس منت کے یا تل اگست میرے یہ ریزلٹ ہے تو میں نے اگر فیوچر میں بزنس کو امپروف کرنا ہے تو میں نے یہ چیز کنٹرول کرنی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر مینے کنٹرول ہو لیکن کچھ حد تک جو چیزیں ہیں وہ آپ سٹارٹ کریں گے تو کچھ ٹائم کے بعد نارمل ہوں گی جیسے کمپنی بی کے کیس میں آرڈی ورکنگ کیوٹل نیگٹیو میں ہے مطلب اس کی جو ایکوٹی ہے آپ دیکھیں تو وہ ساری ختم ہو چکی ہے تو آپ اس کو کور کرنے کے لیے جو پلان ہے وہ پلان کیا جائے گا سب سے پہلے کیا پلان ہوگا کہ جناب جو ریسیورز ہیں اس کو چونکہ ابھی اگر ابھی کی اگزیمپل لیں تو وہ فلکشویشنز ہیں پرائسیز میں تو کنورڈ کریں زیادہ سے زیادہ سیل کو کیش اڈوانس کیش سیل میں یعنی کہ کریڈٹ پر کم سے کم دیں اسی طریقے سے جو لائیبیلٹیز کے ڈیز ہیں اور جو اس کے علاوہ سٹاک کی مومنٹ ہے اس کو کیسے کور کرنا ہے ٹرن آور کیسے بنانا ہے مطلب یہ جو ورکنگ کیپٹل کو کنورڈ کیسے کرنا ہے پوزٹیف فارم میں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم اگر ڈیز زیادہ دیں اور مارکٹ سے پیسے نہیں ملیں گے تو ہمیں جو ورکنگ کیپٹل مزید نیگٹیف ہو جائے گا مزید لائیبیلٹی ہماری مزید بڑھ جائے گی ریسیورز مزید کم ہو جائیں گے تو اس طریقے سے جو ورکنگ کیپٹل نیگٹیف آئے گا تو اس کو کیسے منیج کرنا ہے کیا آپ کسی لون انجک کرنا ہے یا مارکٹ سے ارلی پیمر اٹھانی ہے کس طریقے سے منیج کرنا ہے مطلب یہ ایک سٹیٹیجی لیول پہ کمپنی لیول پہ ایک پولیسی ڈیسائیڈ لیکن تھیم وہی ہے کہ جب تک ڈیٹا صحیح طریقے سے پیزنٹ نہیں ہوگا صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں ہوگا رپورٹ نہیں ہوگا تو ڈیسین میکنگ نہیں ہو سکتی تو یہ بڑا ضروری ہے تو یہ اگر آپ آرڈی ایسا کام کر رہے ہیں بلو ایسی رپورٹنگ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو گروہ کریں اپنے دپارٹمنٹ کے اندر اس چیز کو اس چیز کا آئیڈیا انٹریڈیوز کریں اور یہ ایک اچھی ایفٹ ہے اس سے اچھا ڈیسین ہوگا پہلے بنانے کے بعد جو شیئر ڈیوزنس کو میٹنگ کرنے کے بعد ایکسپلین کریں اور اس کے بعد یہ ان کی حیبڈ بنا دیں کہ آپ سے وہ ریکوائر کریں تو اس سے آپ کے انڈیویزیل جو پروفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور پلس آپ بزنس کی بھی آپ میں زیادہ انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوگی اس سے لیٹڈ کوئی 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 آئیڈیا اور منشن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ جو لنننگ کا پروسس ہے یہ کنٹین ہو رہے تینکیو بھر جزاک اللہ